ایک حدیث پہ اگر عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ کرونا کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئے صرف ایک حدیث میرے نبی نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے چار باتیں لے لو مجھ سے پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے تمہیں کوئی ٹھڑی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پیچھا جائے گا تو چار باتیں کونسی ہیں صدق و حدیث ہیں ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا اب مجھے بتائیں سارے یہ انکرز بیٹھے ہیں سارے ہمارے وزیراعظم بیٹھوں ہیں ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں ہم کس قدر جھوٹے قوم ہیں ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث سچ بولنا دوسری بات فرمایا حفظ و امانت کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو وزیراعظم صاحب آپ اکیلے ہیں دیانتدار ہیں اللہ سے رونے دھونے والے ہیں مانگنے والے ہیں لیکن بائیس کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں بائیس کروڑ لوگوں میں دیانتدار ہے کتنے ہیں ایک بہت بڑے چینل میں ہاتھ جوڑ کے انکر بیٹھ ہیں مافی مانگ کے بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا تو جہاں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور میرے رب کو میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بو ہوتی ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد اور جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے موں کی بدبو سے تین میل دور پاک جاتے ہیں تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا صدق و حدیث حفظ و امانت سچ بولنا چہ جان چلی جائے اور دھوکہ نہ دینا مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے تیسرا فرمایا حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کرنا اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیاء ہے اب میں کیسے بات کروں میرے دیس میں حیاء کو کس نے تار تار کیا میرے دیس کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے کس کے گردم میں میں یہ گناہ ڈالوں میں مجرم ہوں میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت سب سے زیادہ عذاب قوم لوت پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری بانڈریز کراس کر گئے تھے تو اللہ تعالی نے ان پر سات پانچ عذاب بھیجی پانچ کسی قوم پر پانچ عذاب نہیں آئے ایک ہی عذاب آتا تھا ان پر پانچ عذاب آئے تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائے کہ حیاء والے بنو حیاء والے بنو میری نصر اللہ ہے مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوت اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے چونکہ جو ہمارے کالیج ہیں ہماری یونیورسٹیز ہیں ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں یہ امت کو نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں تو اللہ تعالی یہ پہلا شخص ہے جس کے لئے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لئے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے میں کیا باتا جب تک اس بے حیاء کوئی نہیں ہم روکتے اور کوئی روک نہیں سکتا ہے اندر سے نیت نہ ہو سنڈر مارڈن سکول میں میں نے میٹرک کیا ہے ہمارے ایک وارڈن میں ہوسل میں رہتا تھا وہ آگئے نمازی تھے انہوں نے نماز کی سختی کر دی ہم بے وضو جا کے نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے بے وضو کیونکہ درنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ تو اپنے اندر دل دریاء سمندنوں ڈوبھے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھڑے وچے ونجمہانے ہو میری قوم جھوٹ چھوڑ دے میری قوم بددیانتی چھوڑ دے میری قوم بے حیائی چھوڑ دے وعفت ان فی تعمتن آخری بات میرے نبی نے کہا رزق نہیں امسہ مغفور اللہ جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے تو میں وزیراعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے جلے میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی ساری قوم دو نفل پڑے اپنے اپنے گھروں میں اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانہ کائنی کنتو من الظالمین جس کو یاد ہے پڑھ لے جس کو نہیں یاد وہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے اوپے سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسْتَازُنُ فِي أَنْ يُغْرِكَ اَبْنَ آدَمُ روزانہ یہ مسناد احمد کی روایت روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں وَالْأَرْضُ تَسْتَازُنُ فِي أَنْ تَبْتَلِعُهُ زمین کہتی یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں ان جھوٹوں کو ان بدماشوں کو اس مافیا کو میں نگل جاؤں فرشتِ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایہ کریں میرا اللہ کہتا ہے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے اِنْ کَانَ عَبْدَكُمْ فَشَانُكُمْ بِهِ تمہارا بندہ ہے تو مار دو اِنْ کَانَ عَبْدِ فَمِنِّي وَالِيَّ عَبْدِي اگر میرا ہے میں انتظار کروں گا میں انتظار کروں گا پچھلی قوموں میں ایک تواف نے کتے کو پانی پلے تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں کوئی مانگنے والا تو ہو ان چار چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی توڑ دی کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ بددیانتی بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور کوئی قوم سچائی دیانت دیری پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے کہاں تک آواد کر سکے گا اللہ اس کی بدد کرے چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شورتا گل تھا کھلی جب آنکھ نرگی کی نرگی سی نہ تھا جز خار کچھ باقی بتاتا باغ ما رو رو یہاں غنچا یہاں گلتا یہاں غنچا یہاں گلتا ابی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی کتنے تھے تیس ہزار تھے خالد ابن ولید کی کمانڈ میں اور سامنے باہان جو تھا وہ تین لاکھ کا لشکر لے کر آئے ہوا تھا اور قادسیہ کے میدان میں بھی تیس ہزار صاحبہ تھے اور ادھر سے جو رسم تھا وہ تین لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا ان کے ساتھ اللہ تھا ہم اللہ کو ساتھ لیں سارے اسباب اختیار کریں مالداروں سے کہتا ہوں میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کر آیا کہ اس سال ساری زکاة ان غریبوں میں تقسیم کریں اب تک تو حراد بھی نہیں پہنچ سکے گا اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکاة غریبوں میں ان میں تقسیم کریں ان کے گھر جا کر دیں کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو سات نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی تو بس میں معافی چاہتا ہوں آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا تو آپ درست پڑھیں